اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا ریپلائی کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے طرف سے جو سوال آئے ہیں اس کا جواب دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاشترک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل جائے تو دوستو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور لیتے ہیں آج کا پہلا سوال آج کے پہلے سوال امک بھائی نے پوچھا ہے انڈیا میں قطر ویڈیو سنٹر میں میڈیکل ہونے سے کتنے دن میں ریزلٹ آ جاتا ہے قطر ویڈیو سنٹر میں میڈیکل ہونے کے بعد ابھی جو ریزلٹ آتا ہے وہ دو سے تین دن میں ریزلٹ آ جاتا ہے اس سے پہلے بھی میں اس کے بارے بتا چکا ہوں ادھر جو ہے کئی نپالی بھائیوں کے میڈیکل ہوا ہے قریب دس دن پہلے تو ان لوگوں کے میڈیکل کا ریزلٹ دو سے تین دن کے اندر میں آ گیا تھا چاہے وہ نیپال میں ہو یا انڈیا میں ہو کہیں بھی ہو اگر وہ قطر ویا سنٹر میڈیکل ہوتا ہے تو دو سے تین دن کے اندر میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کو دس دن یا ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑے گا اگر کچھ پروبلم ہے تو آپ کا میڈیکل نہیں بھی آ سکتا ہے آپ کو انڈر پروسس شو کرتا رہے گا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کیا قطر میں موڈرنا ویکسین اپروڈ ہے لگتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو کنٹینیو نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی لئے آپ نے ایسا سوال کیا ہے یا یہ کہ آپ اس چینل پر نئے سبسکرائبر ہیں تو خیر کوئی دکت کی بات نہیں ہے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قطر میں موڈرنا اور فائزر جو ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے فائزر اس کے بعد ہے موڈرنا تو موڈرنا دوسری نمبر پر قطر میں اپروڈ ویکسین ہے اگر آپ موڈرنا کی ویکسین لگا کر جاتے ہیں تو قطر میں آپ کو دو دن کا کورنٹین ہوگا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے جس کا نام محمد حارون ہے قطر سے باہر رہنے پر آئی ڈی رینیو ہو سکتا ہے اگر آدمی انڈیا میں ہے تو نہیں ہو سکتا ہے قطر سے باہر آدمی جائے گا تو اس کے بعد میں آئی ڈی رینیو نہیں ہو سکتا ہے آئی ڈی رینیو ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے قطر کے اندر ہی آپ کو رہ کر کے آئی ڈی رینیو کروانا ہوگا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے بھائی میں گھر میں ہاؤس ڈریور کا کام کرتا ہوں کیا میرا اقامہ کمپنی میں چینج ہو سکتا ہے جی بالکل چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کفل کی طرف سے انو سی چاہیے انو سی نہیں ہے تو چینج نہیں ہوگا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے سونیا رائس کا نام ہے پلیز رپلائی کریں میں قطر جا سکتا ہوں ڈرائیور کے لیے میرا ایج چھالیس سال ہے جی بلکل جا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اٹھارہ سال میں ویزا نکلتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر ہے گا تو ویزا نہیں نکلے گا اور آپ نے جو چھالیس سال بتایا ہے تو یہ نورمل ایج ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کا ویزا آسانی سے نکل جائے گا اگر آپ کا ایج سکسٹی کروز کر جائے گا تو اس وقت آپ کو ٹینشن لینا پڑے گا کہ میرا ویزا نکلے گا یا نہیں نکلے گا کیونکہ سکسٹی ایئر کروز کرنے کے بعد میں کمپنی والے بندے کا ویزا نہیں نکلنا چاہتے رہتے ہیں کیونکہ ساٹھ سال کروز کرنے کے بعد میں آدمی جو ہے وہ جوان نہیں رہتا اگر حساب سے دکھئے تو بڑھا ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے کمپنی والے بڑھے آدمی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے رہتے ہیں اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے سر میں نے ویروسیل کا دونوں ڈوز لگا لیا ہے کیا میں قطر جا سکتا ہوں آپ کا سوال اگر اس طرح ہو تو زیادہ مناسب رہے گا کیا قطر میں ویروسیل کا ویکسین وائلڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ نے جو ویکسین کا نام بتایا ہے ویروسیل تو یہ جو ہے قطر میں اپرووڈ نہیں ہے اگر آپ یہ ویکسین لگوا کر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ملے گا اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ ویکسین لگوا کر قطر جا سکتے ہیں تو یہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں آپ جا سکتے ہیں بینا ویکسین کے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن صرف ورک ویزا پر اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے میرا کفیل کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے اور نہ کوئی پیپر دے رہا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر آپ کو کفیل ب�ٹھے بٹھائے سیلڈی دے رہا ہے تو آپ ٹنشن مت لیجی آپ کوئی بھی پروبلم آپ کو نہیں ہے اگر بٹھے بٹھائیں آپ کو سیلڈی مل رہی ہے اگر آپ کو سیلڈی نہیں مل رہی ہے اور کفیل یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ تم کو کام بھی نہیں لگائیں اس لئے سیلڈی نہیں مل رہی ہے تو آپ اس صورت میں λیور میسٹیم جاگر کنپلین کر سکتے ہیں کہ میرا کفیل مجھ کو سیلڈی نہیں دیتا اور مجھ کو کام بھی نہیں دیتا ہے اگر آپ کا فیل کام نہیں دے کر کے بٹھے بٹھائے سلی دے رہا ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے سر میرا ویزا ریڈی ٹو پرنٹ ہے مل نہیں رہا ہے اس میڈیکل پہ کیا دوسرا ویزا کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کا ویزا سسٹم میں ریڈی ٹو پرنٹ شو کرے گا اس وقت تک آپ نیا ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کمپنی والے سے بات کیجئے اور کہیے کہ اس ویزا کو پرنٹ کرنے کے لیے ویزا پرنٹ کرنے کے بعد میں آپ خطر جا سکتے ہیں یا یہ کہ کمپنی والا اگر آپ کو نہیں چاہتا ہے یا آپ کمپنی میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کمپنی والے سے بات کیجئے اور اس کو کہیے کہ میرا ویزا کے سسٹم سے کینسل کرو سسٹم سے کینسل کرنے کے بعد میں آپ کا نیا ویزا ایشو ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے 48 آورز کا پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی دیکھئے ہم لوگ جو ایسیان کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں جیسے نیپال انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش فلیپین تو ان لوگوں کے لیے 72 گھنٹا کا پی سی آر ٹیسٹ والیڈ ہے قطر میں اگر آپ قطر جاتے ہیں تو آپ کو 72 گھنٹا کے اندر پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اگلے سوال میں ایک اور بھائی نے پوچھا ہے میں ویزیٹ ویزا پہ آیا ہوں کمپنی میں اب واپس جانا چاہتا ہوں ٹکٹ لے لیا ہوں جا سکتا ہوں یا کمپنی سے پوچھنا پڑے گا جانے سے پہلے آپ کمپنی سے ضرور بات کر لیں تاکہ وہ آپ کا ایکزیٹ پرمیٹ نکال سکے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ائرپورٹ پر جائیں وہاں پر آپ کو جو ایکزیٹ پرمیٹ کے وجہ سے وہاں پر آپ کو واپس کر دیا جائے تو آپ کا ٹکٹ کا نقصان ہو سکتا ہے تو بینہ بتائے کمپنیوں کا آپ مد جائیں جانے سے پہلے کمپنی کو انفارم کر دیں اور ایکزیٹ پرمیٹ نکلوا لیں اس کے بعد ہی آپ قطر سے باہر جائیں ایکزیٹ پرمیٹ صرف اقامہ ہولڈروں کے لیے نہیں ہے باقی جو لوگ ویزا پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو ایکزیٹ پرمیٹ چاہیے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بھائیوں کی کمینٹ کا ریپلائی چھوٹ گیا ہوگا تو میں کوشش کرتا ہوں ریپلائی کرنے کے لیے اگر نہیں ملے گا تو نیسٹ جمعہ کو اگر لائیو آتا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کے بہت سارے کمینٹ کا جواب مل جائے گا اور جو کیونے ویڈیو آتا ہے میرا ہر اتوار کو یا تو سموار کو زیادہ کر کے میں سموار ہی کو کیونے ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کی کمینٹ کا ریپلائی ملتا رہے گا اگر آج نہیں ملا ہے تو نیسٹ سموار کو اس میں اگر نہیں ملے گا تو پھر نیسٹ سموار کو انشاءاللہ کبھی کبھی مل ہی جائے گا تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے میں روزانہ سیدر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ